پاکستان سپر لیگ 2023 کے لیے پلئیر ڈراف مکمل ہو چکا ہے جس کے بعد تمام ٹیموں نے کچھ تبدیلیوں کے بعد اپنے فائنل سکوارڈز کا اعلان کر دیا ہے آئے جانتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ 2023 کے لیے پشاور ظلمی کا فائنل سکوارڈ کیا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روگریں ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل لائگر کو کلک کرنام بلکل مت بھولیے گا پشاور ظلمی کے سکوارڈ میں شامل بیرس مینوں میں سب سے پہلے شامل ہیں پاکستان ٹیم کے کیپٹن رائٹ ہینڈڈ بیرس مین بابر آزم جو کہ اس سیزن میں پشاور ظلمی کی کیپٹن سی کے فرائز بھی سر انجام دیں گے اس کے بعد شامل ہیں ویسٹن ڈیس سے لیفٹ ہینڈڈ بیرس مین شرفین رادر فورڈ اس کے بعد شامل ہیں سر لینکا سے ایک اور لیفٹ ہینڈڈ بیرس مین بھنوکا راجہ پاکسا انگلنڈ سے رائٹ ہینڈڈ بیرس مین ٹوم کوہلر گیڈ مور کراچی سے تعلق رکھنے والے بیس سالہ لیفٹ ہینڈڈ بیرس مین سائن ایوب اس کے بعد شامل ہیں پاکستان انڈر نائنٹین کی نمائندگی کرنے والے انیس سالہ لیفٹ ہینڈڈ بیرس مین حسیب اللہ خان اس کے بعد شامل ہیں ایک اور لیفٹ ہینڈڈ بیرس مین محمد حارس اس کے بعد پشاور زلمی کے سکوارڈ میں شامل آر آنڈرز میں سب سے پہلے شامل ہیں نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے رائٹ آم میڈیوم فاس بولنگ کے ساتھ ساتھ لیفٹ ہینڈڈ بیٹنگ کرنے والے آر آنڈر جیمز نیشن اس کے بعد شامل ہیں ویسٹن ڈیز سے رائٹ آم میڈیم فاس بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹنگ کرنے والے آر آنڈر رومن پاول سلو لیفٹ آم اورتھوڈوکس کے ساتھ ساتھ لیفٹ ہینڈیڈ بیٹنگ کرنے والے آر آنڈر دانش عزیز رائٹ آم میڈیم بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹنگ کرنے والے آر آنڈر آمیر جمان اس کے بعد سکوارڈ میں شامل بولرز میں سب سے پہلے شامل ہیں افغانستان سے تعلق رکھنے والے رائی ٹام اور سپنر مجیب الرحمن اس کے بعد شامل ہیں ایکسپیرینس لیفٹ ٹام فاس بولر وحاب ریاض رائی ٹام میڈیم فاس بولر ارشد اقبال رائی ٹام فاس میڈیم بولر سلمان ارشاد لیک سپنر اسمان قادر اور سب سے آخر میں سکوارڈ میں شامل ہیں سلو لیفٹ ٹام اورتھوڈاکس کرانے والے سپنر سفیان مقیم